مور ناچہ کسی میں نہ دیکھا اب تک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں اپنے دیش کے راشتی پچھی مور کی بات کرنے والا ہوں نمسکار میں پردیپ شکل ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ہاردک سواگت امام ابھنندن کرتا ہوں تو جو مور ہے یہ بھارتی مور نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی گردن آپ نیلے رنگ کی دیکھ سکتے ہیں اور یہ مادہ ہے مادہ کی گردن ہرے رنگ کی اور باقی ہلکے بھورے رنگ کی پنک اور اس میں پونش کا ابھاو ہوتا ہے تو دونوں میں آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے تو جو مور ہوتا ہے اس کا جیولوجیکل نام پاوکریسٹیٹس ہے اور فیملی فیزینڈی کو یہ بلانگ کرتا ہے اس کے ہم نیٹیو کی بات کریں تو انڈین سب کانٹیننٹ اور شری لنکا میں یہ پایا جاتا ہے اور جو بلو پکاوک آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا اکلاوہ سری لنکا میں پایا جاتا ہے باقی گرین پکاوک جاوہ و میامار میں پایا جاتا ہے تو میں نے بتایا کہ نر جو ہے نیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کے پنک پر چپٹے چمچ کی طرح نیلے رنگ کی آکریتی جس پر رنگین آنکھوں کی طرح چتی بنی ہوتی ہے تو یہ چھوٹے سموہ میں چلتے ہیں اور سموہ کو مشٹر کہتے ہیں جس میں ایک نروہ تین سے پانچ مادائیں جو ہے ہو سکتے ہیں اور ان کے جو پونچ آپ دیکھ رہے ہیں لمبی سی یہ اس میں جو اگر ہم پنک کی بات کریں انڈیویجولی تو اس میں قریب ایک سو پچاس سے چمکیلے پنک جو ہے ہوتے ہیں اگر ہم ان کے سائج کی بات کریں تو ان کا جو چونچ سے لے کے پونچ تک لگ بھگ سو سے ایک سو پندر سینٹی میٹر یا پوری طریقے سے وکسٹ پنک کے ساتھ لگ بھگ ایک سو پنچانبے سے دو سو بیس سینٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں اور وجن لگ بھگ چار سے چھا کلو گرام تک اور اگر مورنی یا پیہن کی بات کریں تو وہ لگ بھگ پنچانبے سینٹی میٹر تک اور اس کا جو وجن ہے پونے تین کلو گرام سے چار کلو گرام تک جو ہے ہو سکتا ہے کنجرویشن اسٹیٹس ان کا جو ہے ایک دم سیف ہے لیسٹ کنسرن کوئی جنتا کی بات نہیں ہے دیش میں پریابت سنکھیا میں مور ہیں اور ان کی ہیبیٹ آٹ کی بات کریں تو یہ جو ہے سی لیبل سے اٹھارہ سو میٹر موائسٹ اور ڈرائی ڈیسیڈس فارسٹ جو ہے ایریہ میں پایا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کلٹیویٹڈ ریجن یعنی کہ جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں جو ہے پایا جاتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی یہ رہنا سیکھ گئے ہیں تو اب اس کو یویس، میکسیکو، ہنڈوراس، کولمبیا، گیانا، سورینام، برازیل، ارگیو، 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 ساؤتھ افریقہ، پورتگال، میڈا گاسکر، موریشس، انڈونیسیا، آسٹریلیا، کرویشیا آدھی دیشوں میں بھی انسانوں دوارہ ان کو انٹروڈیوز کیا جا چکا ہے مطلب ان دیشوں میں بھی یہ پایا جاتے ہیں اگر ہم ان کے فیڈنگ ہائیبٹ کی بات کریں تو یہ اومنی وورس ہوتے ہیں ارثات یہ بیج فل کے ساتھ ساتھ ہی کیڑے مکوڑے، چھوٹے ریپٹائلز جیسے کہ سامپ یا چھوٹے مائملز جیسے گلہرییاں یہ سب کھا لیتے ہیں لیکن بڑے سامپوں سے یہ خود کو بچاتے ہیں اور ان کی نر کی جو لمبی ریل پنک آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیون کے دوسرے ورس کے بعد ہی وکسط ہوتے ہیں اور پوری طریقے سے وکسط پنک چار سال کی عمر میں پائے جاتے ہیں اتر بھارت میں فروری میں یہ پنک جو ہے وکسط ہو جاتے ہیں وہ آگست میں گر جاتے ہیں پڑان والے پنک سال بھر ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کے جو ہے بات کریں ان کو کن چیزوں سے خطرہ ہے تو جنگل میں تیندوے وغیرہ اور مانو بستیوں کے پاس کتوں کا یہ کئی بار شکار ہو جاتے ہیں ان کے علامہ انسانوں دوارہ بہت زیادہ ماترہ میں انسیکٹی سائٹ کا جو یوز ہوتا ہے وہ بھی ان کے لیے گھاتک ہوتا ہے ان کے دوارہ گرائے گئے پنکوں کو بھارتی کانون سنگرہ کی اجازت دیتا ہے لیکن ان کو مارنا ہر طریقے سے گیر کانونی ہے تو ناغریکوں کو اس بسے میں شکشت کیا جانا چاہیے کہ کسی بھی جو ہے پینڈ کو یا کسی بھی جیو کو نقصان پہنچانے سے بچیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کے بریڈنگ کی بارے میں تو پیکاکس جو ہوتے ہیں پولیگیمس ہوتے ہیں ایک پیکاک کئی پیہن کے ساتھ رہتا ہے اور ان قریب دو سے تین سال میں یہ ریپروڈکسن کے لیے مچور ہو جاتے ہیں دکشن بھارت میں جو پیک سیزن ہے ریپروڈکسن کا وہ اپریل مئی شری لنکا میں جنوری سے مارچ اور اتر بھارت میں جون میں ہوتا ہے یعنی کہ مانسون سے پہلے تو مانسون میں جو ہے اسی وجہ سے ان کی پکارنے کی بارم بارتا بڑھ جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے علنکرت جو پنکھوں کا پردرسن یا ڈانس یہ کرتے ہیں یہ ماداؤں سے پریمالاب کے لیے یہ اپنے پنکھوں کو اٹھا کر انہیں آکرشت کرتے ہیں اور یہ اپنے جو گھونسلے ہیں ان کے گھونسلے کا آکار اتھلا اور اس کے نیچلے بھاگ میں پتیاں ڈالیاں وہ ان یا ملبے ہوتے ہیں کئی بار یہ گدھوں دوارہ چھوڑے گئے گھونسلے کا پریوک بھی کرتے ہیں مادا دو سے چھ یا چار سے آٹھ ہلکے پیلے رنگ کے انڈے جو ہے دیتی ہے جس کو آپ ابھی ویڈیو میں آگے دیکھیں گے اور دیکھ بھال بھی کیول مادا ہی جو ہے انڈوں کی کرتی ہے اور جو چوجے ہیں وہ قریب ایک مہینے میں یا 28 دنوں میں انڈے سے باہر آ جاتے ہیں اور باہر آتے ہی چوجے ماں کے ساتھ گھومنے لگ جاتے ہیں تو یہ آپ جو ہے پکاک دیکھ رہے ہیں یہ اڑنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں یہ چھت پہ بیٹھا ہے اس وجہ سے ابھی تھوڑی دیر میں یہ اڑے گا آپ دیکھیں گے اور ادھکتر یہ چل کر ہی اپنا جو ہے شکار یا اپنا بھوجن جو ہے یہ پرابت کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ یہ جو ان کا جو سمو ہوتا ہے اس کو مشٹر کہتے ہیں اس میں ایک نروت تین سے پانچ مادائیں ہوتی ہیں تو یہ ان کا ڈانس کس وجہ سے کرتے ہیں یہ بھی میں نے بتا دیا تو یہ جو ہے آکرشپ کرتے ہیں فیمیل کو ایسا کر کے یہ کافی سندر آپ کو یہ ڈانس لگ رہا ہوگا کئی باری اپنے گھوصلے اونچی بیلڈنگوں پہ بھی بنا لیتے ہیں جہاں پہ انسانی آواغمن جو ہے کم ہوتا ہے یا کھالی ہوتا ہے وہاں پہ بھی اپنے گھوصلے بناتے ہیں اگر ان کے ہم جیونکال کی بات کریں تو یہ جنگل کا جو مور ہوتا ہے لگ بھگ پندرہ سال تک اور قید میں قریب تیس سال تک یہ جی سکتا ہے تو یہ ان کے انڈے آپ ہلکے پیلے رنگ کے دیکھ سکتے ہیں اور پیرنٹل کیر میں نے بتایا کہ یہ مادہوں میں ہی ہوتا ہے یہ مادہ اپنے چوجے کے ساتھ نمسکار